تو سلام علیکم دوستو میرا نام ہے حمائز علی اور آپ دیکھ رہے ہیں جونیٹو نو آج ہمیں ایک ایسے سیل فون کے بارے میں بات کریں گے جو کہ آج کل کے زمانے میں سیمسنگ نے جو ہے وہ بنایا ہے آپ لوگوں کو سن کر حیرانی ہوگی کہ آپ لوگوں کو اس کے اندر جو ہے وہ وائ فائی یا آپ لوگوں کے فور جی وغیرہ تری جی ٹو جی وغیرہ نہیں ملے گا تو دیکھتے رہی اس ویڈیو کو لاس تاکہ اس ویڈیو میں میں اسی کے بارے میں بات کروں گا کہ یہ کون سا سیل فون ہے اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اس کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ آپ اس چینل سے کوئی بھی ویڈیو میں اس نہ کر سکیں کریے فیشڑوات تو دوستو یہاں پر سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو کوئی سیل فون کا نام بتا دوں جی ٹو اس سیل فون کا نام لیکن یہ جی ٹو کا پرو ورین ہے جو کہ دوہزار اٹھارہ میں سیمسنگ کی طرف سے لانچ ہو چکا ہے اس سیل فون میں آپ کو دیکھنے کو بڑی بات یہ ملے گی کہ آپ لوگوں کو اس کے اندر انٹرنیٹ کی کنیکٹیویٹی نہیں ملے گی بیسیکلی میں یہ فون جو ہے یہ سٹوڈنس کے لیے انہوں نے بنایا ہے تاکہ سٹوڈنس جو ہیں وہ اپنی اس کے اوپر پر ہائی کر سکیں پر سکیں اگر ان کو کسی اپلیکشن کی ضرورت پرتی ہے تو وہ اپنے کسی دوست سے لے کر اس اپلیکشن کو یوز کر سکیں لیکن وہ اس کے اوپر انٹرنیٹ کی سرفنگ نہ کر سکیں مطلب اگر ان کو ڈکشنری کی ضرورت ہے تو ڈکشنری بکس وغیرہ جو بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ وڈ ہیٹ کر سکیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آج کل کے زمانے میں جو ہے وہ کوئی بیس ہزار لگا کر جے ٹو پرو کو لے کر اور اس کے اندر انٹرنیٹ نہ ہوگا تو وہ سیل فون کو بائک کرے گا مجھے نہیں امید کہ ایسا کوئی بھی پاگل انسان ہوگا میں بھی ہوں گے کئی ہوں گے جن کو شاید یہ سیل فون اچھا لگے مطلب اپنے کام کے لیے اگر ان کو صرف جو ہے وہ پڑھائی کرنی ہے یا کوئی اور چیز کے لیے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ چیز جو ہے وہ سیل فون کے اندر آپ لوگوں کو جو ہے وہ پسند آئے اور اسی کے ساتھ اگر میں آپ لوگوں کو بتا دے رہا ڈسپلی آپ لوگوں کو اس کی فائف فائف انچزز کی ڈسپلی مل جائے گی ٹونٹسکس ایم ای ایچ کی جو ہے وہ بیٹری مل جائے گی ڈیر جی بیرہ مل جائے گی آپ لوگوں کو سکسٹین جی بیس کے اندر آپ کو جو ہے وہ اس کی بلٹن میموری مل جائے گی ایٹ میگا پکسل آپ لوگوں کو بیک کیمرہ مل جائے گا فائف میگا پکسل آپ لوگوں کو فرنٹ کیمرہ مل جائے گا بیسکل میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فون اور آورال فون ٹھیک ہے اس رینج میں بیس ہزار میں لیکن جو آپ جو انہوں نے بیچ میں یہ اپنا کام ڈالا ہے کہ آپ کو انٹرنیٹ کی جو ہے وہ کنیکٹیویٹی نہیں مل رہی یہ بہت ہی غلب کام ہے کیونکہ آج کل کے زمانے میں انٹرنیٹ کی سرفنگ اتنی زیادہ ہے کہ ہر ایک کو انٹرنیٹ کی ضرورت پرتی ہے موقع موقع پر ایک قدم قدم پر آپ لوگوں کو جو ہے وہ انٹرنیٹ کی ضرورت پرتی ہے لیکن اس سیل فون میں آپ لوگوں کو انٹرنیٹ دیکھنے کو نہیں ملے گا سکرین پر دیکھ سکتے ہیں لیکن انٹرنیٹ نہیں ملے گا تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ سیل فون میں بھی بسند آئے یا نہ آئے سیل فون تو اگر آپ لوگوں کو یہ سیل فون پسند آئے تو آپ لوگ اس کو بائی کر سکتے ہیں سپیسکیشن بھی میں نے بتا دی ہے پرائس آپ لوگوں کو میں نے شروع میں بتا دی ہے کہ بیس ہزار کا یعنی انیس ہزار نو سو نینیانے روپے کا یہ آپ لوگوں کو ملے گا پاکستان میں انڈیا کا مجھے نہیں پتا لیکن بائیر کی کنٹریز کبھی نہیں مجھے پتا پاکستان میں یہ آپ کو بیس ہزار کا تقریباً تقریب میں مل جائے گا لیکن آپ کو انٹرنیٹ نہیں ملے گا اس کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بات کلیر کر دوں کہ یہ فون انہوں نے کیا بیس پر بنایا یہ فون انہوں نے بنایا کہ اگر کوئی اولڈ ایچیز مطلب آپ کے والدین ہیں یا کوئی بھی پیڑنٹس وغیرہ ہیں تو آپ لوگ ان کو یہ سیل فون لے دیں بیسیکل میں سم تو رن کرے گی میسیج آئے گی کال جائے گی ان کو زیادہ اپلیکیشن کا جو ہے وہ جھنجٹ نہیں جیلنا پڑے گا وائ فائ یا انکڑو تو ادھر سے نوٹیفکیشن آگیا ادھر سے نوٹیفکیشن آگیا وارس ایپ کا نوٹیفکیشن یہ اس طرح کی چیزیں جو اس سیل فون کے اندر ہوں گی وہ بلکل بھی نہیں ہوں گی جس طرح کے آپ کے جی میل یہ وہ اس طرح کی اپلیکیشن جو فالتو ہوتی ہیں اس طرح کی اپلیکیشن آپ لوگوں کے سیل فون کے اندر دیکھنے کو نہیں ملے گی آپ لوگوں کو صرف اس کے اندر جو ہے وہ آپ کی sim ڈے لگے آپ کے sms جائیں گے sms جائیں گے پچرز آپ لوگ کے کلک ہوں گی باقی سب کچھ ہوگا لیکن جو جو کام انٹرنیٹ کے بغیر نہیں ہوتے وہ آپ لوگوں کے کام رہ جائیں گے سیل فون میں وہ نہیں ہوں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ لگ گئی ہوگی کہ یہ سیل فون جے ٹو پرو ٹوزن ایٹین موڈل بیس ہزار کپ لوگوں کو پاکستان میں ملے گا اس کے اندر انٹرنیٹ کیوں نہیں ہے اور یہ کیوں بنائے گیا سٹوڈنٹس کے لیے بنائے گیا ہے اگر گائز ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اگر گائز ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو رسلائک کر سکتے ہو میں ملتا ہوں آپ لوگوں سے کلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھیں اپنے والدن کا خیار رکھی گا اللہ حافظ and let me tell you one thing guys that you are awesome یہ ویڈیو تمہاں گی اگر اور دیکھنا چاہتے ہو تو آپ لوگوں کی سکریمز پر جو ہے وہ ویڈیو زاری ہوں گے ان پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہو نیچے میرا انسٹرگرام کا جو ہے وہ آئی ڈی ہے وہاں پر جاگے مجھے فالو کر لیجئے میں وہاں پر زیادہ اپڈیٹ رہتا ہوں لاست تک دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ لائک کر کے جانا موسیقی